موسیقی جی بڑے صغیر میں جب مسلمانہ نے ہن نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے لیے ایک الگ ایک وطن چاہیے تو اس وقت جو تحریک چلی اس میں مشرقی پاکستان کے جتنے بھی پاشنتے تھے اور جو علاقہ اس طرف تھا ان کے لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیں جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو ان کی یہ قربانیاں کبھی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان مل کے ایک پاکستان وجود میں آیا مشرقی پاکستان کی اسی فیصد آبادی جو تھی وہ مسلمانوں پہ تھی لیکن بیس فیصد آبادی ہندووں کی تھی اور یہ ہندو پڑے لکھے تھے یہ استاد تھے انہوں نے بہت اس پہ کام کیا کہ جو نوجوان طبقہ تھا ان کو ذہنی طور پر انہوں نے اس سے پاکستان سے دور کرنے کی جو تحریک چلائی اس میں بہت زیادہ اس میں ان کا کردار ہے جو مکتی بانی کی تحریک چلی اس میں بھی باقاعدہ یہ ایک انٹی سٹیٹ تحریک تھی جس میں کہ نوجوانوں کو پاکستان کا جو بھی نام لیتا تھا اس کو اس سے دور کیا گیا اور اس تحریک نے باقاعدہ ایک مسلح ایک فوجی تحریک ہوتی ہے جو پریشر گروپ ہوتا ہے وہ اس طرح بنایا گیا تھا پچاس سال پہلے اسی انتہا پسند سیاسی نظریہ سے مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا آج بھی یہ انتہا پسندی پسند سیاسی نظریہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں انیس سو اکتر کا یہ انتہائی دلخراش واقعہ یقینا ہم سب کے لیے تکلیف دے ہے اس واقعے کے حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا جس پر بھارتی حکومت اور مکتی بانی نے بہت کام کیا اور پاکستان کا منفی تاثر پیش کیا بنگالی اور بھارتی میڈیا نے نوے ہزار پاکستان نوجوانوں کے بارے میں بتایا کہ ان کو قید کیا گیا یہ ایک پروپاگنڈا تھا مکتی بانی نے غیر بنگالی اور بہاری برادری کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا لاکھوں بہاری اور غیر بنگالی پاکستان سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے سیاسی انتہا پسندی معاشرے کو تباہی کی دلیز پر لے جاتی ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان فورسز نے کئی روز تک بغیر اسلحے اور سپورٹ کے اپنے سے پانچ گناہ بڑے دشمن کا مقابلہ کیا اب وقت آ گیا ہے کہ نوجوان اصل حقائق تک پہنچیں عوامی لیگ اور مکتی بانی بھارتی بیانیاں کو پروان چڑھانے میں کامیاب رہے لیکن مشرقی پاکستان کو زم نہ کر سکے کیونکہ دو قومی نظریہ ایک حقیقت ہے ابھی بھی وقت ہے پاکستان اور بنگلہ دیش آگے بڑھیں ماضی سے نکلیں اور تعلقات کو ایک نئی راہوں پہ استوار کریں دیکھیں ابھی جو موجودہ جو ہیں موڈی کی جو گورنمنٹ ہے اور آر ایس ایس کا جو ایجنڈا ہے موڈی صاحب جب گئے تھے بنگال میں تو انہوں نے خود بتایا کہ جب گجرات میں بھی جہاں سے وہ ان کا تعلق ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب وہ ایک نوجوان تھے تو انہوں نے بھی اس مکتی بانی تحریک میں بھرپور حصہ لیا تو یہ جو ہم سکوتے ڈھاکہ کا ذکر کرتے ہیں اس میں ہندوستان کی بہت زیادہ مداخلت رہی ہے اور یہ جو تحریک چلی تھی اس نے بڑے زیادہ پیمانے پر بہت زیادہ قتل و عام کیا تھا جتنے بھی لوگ جو نوجوان تھے جو کہ پاکستان پرو پاکستان تھے اور جو نظریہ پاکستان کے ساتھ تھے ان سب کو بہت ان پر ظلموں سے تم ہوا ان کو بہت ٹورچر کیا گیا اور ذہنی طور پر تمام نوجوان جتنے بھی تھے ان کو اس ٹرمائل میں ڈالا گیا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دو الگ الگ ملک ہیں اور ان کو ایک دوسرے درجے کا سیٹیزن قرار دیا گیا کہ آپ لوگ اس طرح کی بنگالیوں کی حیثیت نہیں ہیں جس طرح مشرقی پاکستان کے لوگوں کی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ تحریک تھی جس نے اس وقت یہ کام کیا لیکن آج ہم جس ریجن میں ہیں ہم ہمارا مذہب ایک ہے ہم ایک ہی پڑے دھڑے کے دو جسے ہیں تو ہمیں مل کر اپنے ملکوں کے لیے اس کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے اور آج اگر مسلمان اکٹھے ہوں تو ہم بہت سی چیزیں ہم اپنے ایکنومک فرنٹ پہ اور جتنے بھی دنیا میں مسلمانوں کے مسائل ہیں ان کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں جیزیں ہوں